اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو جہاز کے بارے میں کچھ ایسے راز بتائیں گے جو صرف جہاز کے سٹاف کو یا خصوصی ائر ہوسٹس کو معلوم ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو نمبر ساتھ اگر کسی پرواز کے دوران جہاز میں کسی انسان کی موت ہو جائے تو ائر ہوسٹس یا جہاز کا سٹاف اس شخص کی باڈی کو آرام سے سیٹ پر بٹھا دیتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ لینڈنگ سے پہلے مسافروں کو اس کی موت کا علم نہ ہو کیونکہ یہ ممکن ہے کہ موت کا سن کر پرواز کے دوران دوسرے مسافروں میں افراد تفریح مات جائے گی جس کی وجہ سے جہاز اپنا بیلنس کھو سکتا ہے نمبر سکس ویسے تو جہاز کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے اور کسی شخص کے لیے جہاز میں اصلہ یہ ہتھیار لے جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی کسی طرح ہتھیار لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی جہاز کو ہائی جیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ امریکہ کینیڈا فرانس جرمنی اور کئی ترقی یافتہ مالک نے جہاز کے اندر ایک یا دو ٹرین کمانڈوز کو مسافروں کی شکل میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی کبھی ایسی صورتحال سامنے آ جائے تو اسے ہوا میں ہی حل کیا جا سکے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ائر ہوسٹس اور جہاز کے سٹاف کو بھی نہیں بتایا جاتا اس سروس کو ائر مارشل سروس کہا جاتا ہے نمبر پانچ جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں نے اکثر جہاز میں اس طرح کا نشان ضرور دیکھا ہوگا جسے ٹرائینگل کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہاز کے پروں کا مکمل نظارہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ نشان مسافروں کے لیے نہیں بلکہ پائلٹس کے لیے بنایا جاتا ہے اگر کسی پائلٹ کو محسوس ہو کہ جہاز کے پروں میں کوئی مسئلہ ہے تو اس نشان کے نیچے والی کھڑکی سے جہاز کے پروں کا معاینہ کر سکتا ہے نمبر فور کریش لینڈنگ کے وقت جہاز کو خوفناک جھٹکے لگتے ہیں اور کئی کیسز میں جہاز کو آگ بھی لگ جاتی ہے اور یہ این ممکن ہوتا ہے کہ کریش لینڈنگ کے وقت جہاز کے دروازے نہیں کھلتے تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پائلٹ کی سیٹ کے نیچے ایک کلھاڑی موجود ہوتی ہے تو جہاز کا جس سے جہاز کا مرر یا دروازہ کھولا جا سکتا ہے نمبر تین ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں کو الگ الگ کھانا دیا جاتا ہے اور ان کو ایک جیسا کھانا کھانے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہوتی تاکہ اگر کسی یہ کھانے کی وجہ سے کسی بھی ایک پائلٹ کی اطبیعت خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ جہاز کا کنٹرول سنبھال سا نمبر دو اگر کوئی مسافر جہاز کے باتروم میں لاکھ ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس صورتحال میں ٹائلٹ کے باہر آکوپائٹ کے بلکل اوپر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے لاوٹوری یا ٹائلٹ یہ پلیٹ صرف ٹائلٹ کی نشاندہ ہی نہیں کرتی بلکہ اس پلیٹ کے پیچھے ایک خصوصی بٹن ہوتا ہے جس کو دبانے سے ٹائلٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر ایک ناظرین اکثر جہاز میں مسافر سفر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں عموماً لمبی فلائٹس میں دو پائلٹ سوتے ہیں جس میں سے ایک خوفیہ کیبن میں سو رہا ہوتا ہے اور دوسرا پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اخبار یا لنچ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹیک آف کے بعد جہاز کو آٹو پائلٹ موڈ پر ڈال دیا جاتا ہے ایک پائلٹ سیٹ پر صرف احتیاطی طور پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ائر ہوسٹس کے لیے بھی جہاز میں ایک خاص کیبن بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں وہ آرام کر سکتی ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اسمیز بان چودریز ریس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے مسکراتے رہئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان